زندگی کا سب سے غمناک لمحہ کونسا تھا اور سب سے خوشی کا لمحہ کونسا اے سچ کوئی یاد نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہوتا ہے بندہ کوئی چیز کچھ شر سے بعد بندہ بھول جاتا ہے پھر کوئی اور غم آ جاتا ہے پھر وہ بندہ بھول جاتا ہے صرفہ جب فیڈل گارمنٹ میں ہماری حکومت آئی تو اس سے کافی خوشی ہوئی اور ایک امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ یہ حالات بہتر ہو جائیں گے ملک کے مشکلات ہیں نو ڈاؤٹ میں ظاہری باتیں عوام میں ہوتے ہیں ہلکی میں جب جاتے ہیں تو ہمارا اس دن ساتھ میں ایک اور ایم پی اے تھا تو لوگوں نے کچھ کہا نہیں تھا ویسے ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے آگے سے لوگوں کو کہا کہ مجھے آپ کے یہ ماتھے کے بل سے نظر آ رہا ہے کہ آپ لوگ خوش نہیں ہیں زیادہ مہنگائی کی وجہ سے اور چیزوں سے لیکن یہ کہ بارال ایک حالات کی امید بہتری کی انشاءاللہ کافی ہے امیر ہیں سمارٹ ہیں خوشن میں کیا پسند ہے دونوں چیزیں مطلب زاہری جو ہوتی ہے اور اندر مطلب کسی چیز کے اگر پیکنگ ٹھیک ہو اندر پروڈکٹ ٹھیک نہ ہو تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے صرف اگر پروڈکٹ ٹھیک ہو باہر سے پیکنگ بہت خراب ہے تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے پیکنگ کیسی ہو آنک کیسی ہو کان بال ہونٹ مسکراہت کس سے آپ خوشن کا اندازہ لگاتے ہیں یہ آہ ایس طرح کی بال ہوں تو اچھے لگیں گے تو پیلٹی میں جو اچھا لگیے بس ہوا یہ اچھا ہے موسیقی